عادت جھاک کوٹا کی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر کوٹا میں ایک چھاتر نے خود خوشی کی ہے جی آپ کو بتاتے چلیں فانسی لگا کر چھاتر نے اپنی جان دی ہے یو پی کے مرزا پور کا رہنے والا تھا یہ چھاتر پی جی میں رہ کر نیٹ کی تیاری کر رہا تھا یہ چھاتر کوٹا کے دادا باڑی شاستری نگر کی ایک گھٹنا ہے جہاں موقع پر پہنچ کر پولس نے جانچ شروع کر دی ہے تو کوٹا سے پھر ایک کوچنگ سٹیونٹس کے سوسائیٹ کا ماملہ سامنے آیا ہے کوٹا کے دادا باڑی شاستری علاقے میں پی جی میں رہ کر نیٹ کی تیاری کر رہا اتر پردیش کے مرزا پور نیوازی چھاتر آشتوش چھوڑسیا نے آدمتیا کر لیا ہے پھلحال چھاتر آشتوش کے شب کو ایم بی ایس اسپتال کی مونسٹری میں رکھوا دیا گیا ہے اور سنچالک کبھوپیندر سے جانکاری کے مطابق چھاتر آشتوش چھوڑسیا چار مہینے پہلے ہی پی جی میں رہنے یہاں پر آیا تھا جیسے ہی گھٹنا کرم کے بارے میں جانکاری ملی تو پولس کو سوچنا دی دی گئی آدمتیا کی وجہ کیا رہی یا فلحال سپشٹ نہیں ہو سکا ہے وہیں دادا باڑی تھانا پولس پورے ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے تو ایک بار پھر سے ایک اور گھٹنا کوٹا کی جہاں پر ایک چھاتر سوسائیڈ کر لیتا ہے کوٹا کے دادا باڑی شاستی نگر علاقے میں پی جی میں رہ کر نیٹ کی تیاری کر رہا تھا یہ چھاتر اتر پردیش کے مرزا پور کا رہنے والا ہے آشتوش چورسیا نام ہے اس چھاتر کا جو اب زنیا میں اس لیے نہیں رہا کیونکہ اس نے آدمتیا کر لیا ہے فلحال چھاتر آشتوش کے شب کو ایم بی ایس اسپتال کی مونسٹری میں رکھوا دیا گیا ہے سنشالک بھپیندر سے ملی جانکارے کے مطابق چھاتر آشتوش اور اسیہ چار میں نہیں پہلے پی جی میں رہنے یہاں پر آیا تھا شاکر علی ہمارے ساتھ سمباد آتا اور جانکارے کے ساتھ جڑز گئے ہیں کوٹا سے تو شاکر ایک کے بعد ایک گھٹنا جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے اور بھی تباہ جانکاری ضرور ملتی ہے لیکن اور بھی خبر کے بارے میں پتا چلتا ہے لیکن ایک خبر جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے تو پرمکتہ سے چلتی ہے وہ ہے کہ کوٹا میں یہ جو سوسائٹ کے معاملے ہیں شاکر وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں کیا یہ جو نیا معاملہ آیا ہے کیا اس کے پیچھے کے کارن کیا آپ کے پاس اپ ڈیٹ جی دیکھیں ابھی جو ہے کارن اس پچھ نہیں ہوئے لیکن یہ بات سہی ہے کہ کوٹا میں کوچنگ اسٹوڈنٹ کے سوسائٹ کے معاملے جو ہے لگتار بڑھتے جا رہے ہیں اس سال کی بات کریں تو یہ قریب اب تک قریب ایک درزن جو کوچنگ چھاتر ہیں ان کے حاتمت کیا کے معاملے سامنے آ چکے ہیں یہ جو معاملہ ہے دیر رات کی اگھٹنا ہے یہ چھاتر آشتوج جو ہے چھاسٹی نگر علاقے میں رہ رہا تھا نیت کی پرتیوں کی پریشہ کی تیاری کر رہا تھا جو پی جی سنچالک ہیں ان کو جب سوچنا لگی کہ اس طرح کا اگھٹنا کرم ہو گیا ہے انہوں نے دادہ بڑی کھانے کو سوچنا دی دادہ بڑی پلیس موقع پر پہنچی اور انہوں نے چھو کو ایک بار وہ لے کر کے اسپطال پہنچے جہاں پر جو ہے کس اب وہ نے عمرت گوشت کر دیا جو اسٹوڈنٹ اس کو اس کے بعد چھو کو مرشری میں رکھوایا ہے پریجنوں کو سوچنا کر دی گئی ہے آج دو پیر بار پریجن پہنچیں گے اور اس کے بعد پنج نام آو گا شاکر ایک بات بتے کہ بار بار یہاں پر ابھیان چلایا جا رہا ہے بار بار یہ بھی بات ہے کہ انٹی ہنگنگ ڈیوائسز لگا لیے جائیں گے اور تاکہ یہاں پر بچے جو ہیں اپنے آپ کو ہنگ نہیں کر سکیں تو کہاں ہیں وہ وعدے کہاں گئے وہ انٹی ہنگنگ ڈیوائسز جی دیکھئے اس پورے جو ایڈیا ہے اس میں پڑی سنکیا میں پی جی سنچالیت ہو رہے ہیں اور ہم نے پہلے بھی کھا کہ کوٹا میں ہزاروں کی تعداد میں کمرے ہیں پی جی جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ہوسٹلز جو ہیں وہاں پر تک تو جلہ پرسیشن کی پکڑ ہو جاتی ہے جلہ پرسیشن کی ٹھیمیں وہاں تک پہنچتی ہیں اور جو انٹی ہنگنگ ڈیوائسز وہ بھی کئی سارے ہوسٹلز میں لگا جا چکے ہیں لیکن پی جی میں ابھی بھی پوری طرح سے انٹی ہنگنگ ڈیوائسز نہیں لگا گئے ہیں یہ جو جگہ تھی یہاں پر جو ہے تین کمروں کا یہ پی جی ہے یہاں پر بھی انٹی ہنگنگ ڈیوائسز نہیں ہونے کی پراتی گروپ سے سوچ نہ ملی ہے فیلال کیونکہ دیر رات کا معاملہ تھا اب پولیس جو ہے اس پورے معاملے میں جانچ کر رہی ہے بچے کا جو روم ہے اس کو سیجھ کیا گیا تھا اب صبح پولیس اس کمرے میں سرچ کرے گی آج کیا آفت کی وجہ رہی فیلال پولیس نے کوئی سوسائیڈ نوٹ ہونے سے بھی انکار کیا ہے لیکن اب کیونکہ ادھکاری اس پورے معاملے میں انبول ہوں گے تو کیا نکل کر کے آتا ہے اس بچے سے سوسائیڈ کے پیچھے یہ ستی سپسٹ ہوگی اور پریجین جب کوٹا پوچھیں گے اس کے بعد اور جیسا تصفیر صاحب ہوگی کیا سوسائیڈ کی وجہ رہی لیکن یہ دکھت خبر ہے کہ یہ پورٹا میں پوچھیں گے نہیں شاکر اور ایک اور جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ بھی ایک مہتپون بات ہے کہ یہاں پر ہوسٹلز میں تو بالکل انٹی ہنگنگ ڈیوائیسز لگا رہے ہیں لیکن پی جیز میں ابھی بھی انٹی ہنگنگ ڈیوائیسز نہیں لگایا گیا یہی آپ کہہ رہے ہیں نا شاکر جی 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 جو ہے اس میں ابھی تک انٹی ہنگنگ ڈیوائیس نہیں لگایا جائیں کیونکہ پی جی مکانوں میں سنچالید ہو رہے ہیں مکان بھی اس میں شامل ہیں اور بڑے جو مکان ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں ان کی کوئی اب تک کوئی ان کی کوئی یونین یا ان کا کوئی اسوشیشن بھی پی جیو کا نہیں ہے تو ایسے میں جو پی جی کو پہلے تو نوٹ کرنا کہ کتنے پی جی ہیں اور کہاں کہاں بچے رہے ہیں یہ بھی پرسیشن کے سامنے چنوتی ہوتی ہے کیونکہ بڑی کردیڑ لاکھ زیادہ کمرے کوٹا میں ہیں اور پی جی ملاتا ہے پی جی کی تعداد جیادہ ہے لگتار کیونکہ جزا پرسیشن ابھیان بھی چلاتا ہے تمام چیزوں کے لئے گائیڈ لائن کی پالنا کے لئے اب ایک بار پھر اب جس پی جی میں اگھٹنا کرم ہوا ہے وہاں پر پرسیشن کی ٹیم جاج کرے گی اگر یہاں واقعی انٹی انگنگ ڈیوائز نہیں ہے تو ان کی خلاف بھی کاروائی کی جائے ٹھیک ہے شاکر بہت بہت دھنواز مہت پون جانکاری درے کے لئے